اسلام علیکم دوستو دوستو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرن ہو رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے حالیہ دنوں میں خانہ کعبہ کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے اسی دوران غلاف کعبہ کے اندر چھپا ہوا کاغذ کا ٹکڑا ملا ہے جس پر جادو ٹونا کیا گیا تھا اس خبر کی حقیقت آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے آئیے چلتے ہیں اس خبر کی طرف حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو بلکل درست ہے اور یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ کیا گیا ہے لیکن یہ ویڈیو چار سال پرانی ہے حالیہ دنوں میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یہ ویڈیو اگرچہ پرانی ہے لیکن یہ سوچ پرانی نہیں ہوئی بلکہ آج بھی ایسی گھٹیا اور گستاخانہ سوچ موجود ہے جو لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے میں نے کافی عرصہ پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک شخص جو کہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کے کپڑوں سے جادو ٹونا کے آرات برامد ہوئے تھے جب عدالت میں کیس پہنچا تو وہاں پر مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس کو سزائے موت دی جائے مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس نے جادو ٹونا کیا ہے تو اس پر اس کو سزائے موت کیوں دی جائے لیکن آج اس ویڈیو میں ان جادو ٹونا کرنے والوں کی جانب سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی اور گستاخانہ سوچ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جادو ٹونا کرنے والوں کی سزا واقعی صرف اور صرف موت ہونی چاہیے یہ لوگ نہ صرف مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں بلکہ یہ لوگوں کی زنگیوں کے ساتھ دیکھ کھیلتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ختم کرنے میں ہی انسانیت کا بھلا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اس کے نیچے کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی معلوماتی اور انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ